محمد حارون زیادہ جانتے ہیں کہ اولاد کی قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے آج میں آپ کے ایک ایسے واقعے کی کہانی سنانے لگا ہوں جو دو روز قبل جو ہے لاہور کے اندر پیش آیا ایک ایسا بدبخت بات اس دنیا میں موجود ہے جس نے اپنے لختے جگر کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیا یہ وہ بدبخت ہے جس کو رب کریم نے اپنی نعمت سے نواد ہے لوگوں کے پاس یہاں پر ایک اولاد ایک بچے کے لیے وہ لوگ ترستے ہیں کہ ہمیں ایک ملے ہماری ساری زندگی گزر جائے گی وہ ایڈاپٹ کرتے ہیں لوگ مختلف طریقوں سے بچوں کو حاصل کرنے کے لیے تگدو میں لگے رہتے ہیں پیروں کے پاس جاتے ہیں فقیروں کے پاس جاتے ہیں منتے مانگتے ہیں مراتے مانگتے ہیں درباروں پر جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نئے سائنسی دور میں وہ بہت سارے نئے سائنسی طریقے استعمال کرتے ہیں صرف اس لیے ہزاروں لاکھوں کروڑوں رویہ خرچ کرتے ہیں کہ ایک نعمت ایک رحمت اللہ پاک انہیں عطا کر دے لیکن کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جن اللہ پاک نوازتا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتے بلکہ ناشکری کرتے ہوئے اس رحمت یا نعمت کو جو اسے عطا کی گئی ہوتی ہے اس کو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر اس دنیا سے ہی رخصت کر دیتے ہیں یہ بھی واقعہ جو ہے باغبانپورا کے علاقے میں پیش آیا ایک چھ سالہ لڑکے کے ساتھ اس کا نام تھا مجتبہ اور یہ بچہ جو ہے مدرسے میں زیر تعلیم تھا اس کا باپ ورکشاپ کے اندر کام کرتا ہے اس کی اپنی ورکشاپ ہے اور وہیں پر یہ منت مزدوری کر کے اپنے ان بچوں کا پیٹ پال رہا تھا اس کی جو پہلی بیوی ہے اس کی دو شادیاں تھیں پہلی بیوی نے طلاق لے لی اور پھر وہ اس سے علاقہ ہو کر چلی گی علاقہ رہنا شروع کر دیا اور جہاں تک اب یہ واقعہ رونما ہوا اس کے بعد مجھے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو پہلی بیوی تھی شاید اس کی انہی حرکات کی وجہ سے اس نے اس سے علاقہ کی اختیار کی ہو اور پھر اس نے دوسری شادی گئے لی جب اس نے دوسری شادی کی تو اس کی دوسری بیوی کا یہ تقاضہ تھا کہ میں تمہاری پہلی بیوی کے بچوں کو نہیں پا لوں گی اور اولاد جو تھی وہ اب اس کے پاس ہی تھی اس میں سے اس کا ایک بیٹا تھا اور بیٹا یہ کہتا تھا کہ میں نے اپنی پرانی ماں کے پاس نہیں جانا اپنی اصل حقیقی ماں کے پاس نہیں جانا میں نے باپ تیرے پاس رہنا ہے اور وہ اسی کے پاس رہتا تھا اس سے محبت کرتا تھا پیار کرتا تھا تین روز قبل اس طرح ہوا کہ ایک دن اس نے تھانا باغبان پرامے جا کے درفات جمع کروائی کہ جناب میرا بچہ مدرسے پڑھنے کیلئے کیا تھا اور ابھی تک واپس نہیں آیا پولیس پریشان ہوئی کتنی ہوا نے کہا یہ چھ سال عمر ہے اور پھر پولیس بھی ڈھونڈنے میں لگی پولیس نے بعد میں بچے کی اغوار کی ایف آئی آر بھی درج کر چھو گی اور پھر پولیس ڈھونڈ رہی ہے پھر رہی ہے کہہ اب جو جدید تقاضے ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے جدید تکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے پولیس ہیومن ریسورس کے ساتھ اس کے علاوہ مختلف انٹیلیجنس بیسٹ جو طریقہ کارہ ان کو اپناتے ہوئے بہت جلدی انویسٹیگیشن کر کے اثر موجرم تک پہنچ جاتی ہے اور پھر یہ ہی ہوا کہ اس کیس میں بھی پولیس نے کچھ ہیومن ریسورس کو استعمال کیا یہ ہیومن ریسورس ہے کہ پولیس کے مخبری تھے پولیس کے کچھ جو انویسٹیگیشن کرنے والے افسران تھے پھر اہلکار تھے انہوں کو علاقے کے اندر پھیلا دے گے کہ آخر کار ایک لڑکا مدرس سے پڑھنے کے لیے گیا ہے اور پھر وہ واپس نہیں آیا باپ کا یہ کہنا ہے چھ سالہ لڑکے کا اغواہ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی نیندیں جو وہ حرام ہوگئیں ایسے چوکی اور ڈی آئی جی آپریشن انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا تھا آخر کار اس کا تو مطلب یہ تھا کہ شاید یہاں کو اغواہ کر گھوم رہے ہیں پولیس نے جدی ٹکنالوجی کا استعمال کیا ہیومن رسورسز کا استعمال کیا اور پھر انہوں نے علاقے کے اندر سے پہلے انویسٹیگیشن شروع کی جب علاقے میں گئے تو پھر بہت ہی ہوشربہ انکشافات جہاں وہ سامنے آئے کہ یہ جو شخص تھا یہ اپنے اس چھ سالہ لڑکے کو پہلے ہی گھر میں بہت مار پیٹ کے ساتھ رکھتا تھا اس کے ساتھ کوئی اچھا ایسن سلوک نہیں کیا کرتا تھا پولیس کے لئے بھی یہ بڑی شوکنگ نیوزی پھر پولیس نے کہا جو ہم نے رائٹ لفٹ دیکھ رہا ہے تو کیوں نہ اسحاب کوئی بلوا لیا جائے انہوں نے کیوں کہ اس کا اقلا کام کیا تھا کہ یہ روز تھانے جا کر بیٹھ جاتا اور رو تھا پیٹھ تھا میرا بچہ لاب دے ہو میرا بچہ لاب دے ہو درسی بات ہے کہ اولاد تھی تو پولیس کو بھی تھوڑا سا پریشانی ہوتی تھی پھر ایک علاقے کے اندر اتنا بڑا کرائم ہو جانا کہ جیتا جاگتا چھ سال کا لڑکا جو ہے اچانک ہی غائب ہو گیا مدرسے وہ گیا ہے مدرسے سے واپس ہی نہیں آیا حیرانگی تو بات تھی پولیس کے لئے بھی اور پریشانی کا عالم بھی تھا خیر اب پولیس نے ایک دن صاحب کو بلوا لیا پرسوں پھر اس انویسٹیکیشن شروع کی گئی تو تھوڑے ہی دیر کے بعد اس نے توتے کی طرح بولنا شروع کر دیا کہ میں نے خود ہی اپنے بیٹے کو مارا ہے بیٹے کو مارا ہے مارا کیوں ہے بھائی اب یہ بھی بتا تو اس نے کہا جناب جو میری دوسری بیوی ہے اس نے مجھ سے تقاضی کیا تھا کہ میں تمہاری اولاد کو نہیں پال سکتی تو لہٰذا جو ہی آتے اس کو بھیئی دو اور یا پھر اس کا ساتھ جو مرضی کرو یہاں گھر پہ نہیں دے گا کہتا میں نے پھر جو ہے پیش میں آ کر غصے میں آ کر جب ہی کل مدرسے سے آیا تو میں اپنی ورکشاپ اس کو لے گیا اور وہاں پر بھی میں نے اسے مارا تو پھر اس نے کہا دفنائیہ کی در ہے تو پھر ایک اور انکشاف اس نے کیا اور وہ بہت ہی زیادہ دل خراش ہے جب میں نے وہ دیکھا وہ تصاویر دیکھی یہ سٹوری میرے علم میں آئی تو بالکل دل کام گیا اس حوالے سے کہ روح تک میں جو ہے نا وہ سرسرہار تھی کہ اس نے بدبخت انسان نے وہاں پر اس بچے کو لے جا کر پہلے تو مارا دنڈوں سے مارا کیا تکلیف اس معصوم جان نے برداشت کی ہوگی آپ یہ سوچ کر روح کام جائے گی کہ اس کے دل میں ذرا سا خوف نہیں ہے ایک عورت کو خوش کرنے کے لیے بھائی عورت تو دوبارہ بھی مل جائے گی تجھے کہاں بھاگے نہیں اگر وہ نہیں دکھ سکتی تو ایسی کون سی تیرے اندر وہ آگ لگی ہوئی تھی کہ تُو نے اسی عورت کے ساتھ رہنا اور اس کی بات ماننی ہے تُو ایک معصوم جان کو اس دنیا سے بھیج رہا ہے تھوڑا سا تُو خوفِ خدا کر لے کہ کتنی منت مرادوں سے اللہ پاک نے تجھے یہ عطا کیا اور تُو نے اس کو مارتے ہوئے ذرا بھر بھی تیرے ہاتھ نہیں کہاں پہ تیری آنکھ میں آسو نہیں آیا تیرا دماغ نہیں جھگا اتنا تیرے پر شیطان جو ہے وہ سوار تھا اس عورت کی وجہ سے یا جو بھی کوئی وجہ بہرحال اس کی ہوگی لیکن فرحال اب یہی بات سامنے تو پھر اس نے نشان دہی کی کہ جی میں نے اب مار کر اس کو اپنی ورچ شاپ میں ہی دفنا دی پولیس گیٹ جاتی ہے وہاں پر جا کر تمام شواہیت کو جب چیک کیا جاتا ہے اس کی بتائیوی جگہ کو کھودا جاتا ہے تو وہاں سے سمحصوم کی جانا والاش پر آمد ہوئی ہے اور پھر پولیس نے اس کے خلاف دیا مقدمہ جو اس نے اغواہ کا کروایا ہوا تھا پھر تین سو دو کا مقدمہ اس کے خلاف درج کیا اور اب یہ پولیس کی حراس اپنے ہیں اس کے کنکلوجن کیا بنتا ہے میری سمجھ سے باہر ہے ایسے لوگ کونسی ایسی آفت آ جاتی ہے کونسی ایسی پریشانی ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز کو جو ہے نا وہ ضائع کر دیتے ہیں ہمیں تو پہلے تو یہ ہے کہ برداشت کا مادہ اپنے پاس سکنا چاہیے سب سے زیادہ اس سے برقابل پائیں گھریلو جھگلوں میں بچوں کو مت گسیٹیں گھریلو ناچاکیا جو ہیں وہ اس قسم میں سبب بن رہی ہیں طلاق ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ وجہ یہی ہے کہ میاں بی بی کے آپس میں بنتی نہیں کمپیٹیبلیٹی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے چیزیں پھر بگرتی چلے جاتی ہیں اور بعض اوقات اس طرح کے نتائج سامنے آتے ہیں کہ انسان اپنی اولاد کو بھی مارنے سے قتل کرنے سے یا نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کہتا اور یہی اس بندے نے بھی کیا کہ اس نے اپنی بی بی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے گھر میں کو محول کو بہتر کرنے کے لیے اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت کر دیا بہرحال اب اس کیسے مزید اگر کوئی چیز آتی ہے تو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ نکے باہر